بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں حکم محمد رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل رزوان ایل ٹیپس تو میں اپنے چینل پر آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریر سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پرگننسی کی تیم اہم جو ارلی پرگننسی سپٹم کے بارے میں حمل ٹھہر جانے کی تین اہم نشانیاں علامات کون کون سی ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں حمل کی بہت سی علامات ہوتی ہیں اگر ان پر اگر غور کرنا آپ شروع کر دیں گی تو آپ بہت زیادہ کنفیوز ہو جائیں گی روز مرہ کی زندگی میں بھی اکثر یہ علامات آپ میں آتی جاتی رہتی ہیں اس لیے آپ کو پرگننسی کو صحیح طریقے سے جانچنا مشکل ہو جائے گا تو اس لیے میں آپ کو بہت ہی خاص علامات کے بارے میں بتاؤں گا اگر وہ آپ کے اندر پاڈی میں پائی جاتی ہیں تو یقین جانی آپ پرگننٹ ہو چکی ہیں تو یہ علامات آپ میں آپ کی پیڈیوڈ مس ہونے سے پہلے ہی آ جاتی ہیں تو وہ کون سی ہیں اگر آپ نے ان کے بارے میں جاننا ہے تو آپ نے میری اس ویڈیو کو ایند تک لازمی واج کرنا سکپ کیے بغیر کہن لیے اگر آپ میرے چینل رزوان اہل ٹپس پر پہلی دفعہ ویزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھ کھڑے بیل والے بٹن کو لازمی پریس کر لیں تک کہ آنے والے مزید ویڈیو آپ کو مل جائے کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے انڈے کا اخراج ہوتا ہے تو اس کے بعد سپریمز آ کر ایک کے ساتھ مل جاتا ہے یہ پروسیس فلیوپین ٹوب میں آ کر ہوتا ہے سپریم ایک کے ساتھ ملتا ہے تو ایمبریو بنتا ہے پھر یہ ایمبریو ٹیوب سے نکل کر یوٹرس میں آ جاتا ہے وہاں کر بچے دانے کی دیوار کے ساتھ چپک جاتا ہے اور اس پروسیس کو ایمپلانٹیشن کہتے ہیں جیسے ہی بچے دانے کی دیوار کے ساتھ ایمبریو جڑتا ہے تو اس وقت آپ میں کچھ مقصود علامت آتی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ آپ کو ہلکی پھلکی سی بلیڈنگ ہوتی ہے بہت زیادہ بلیڈنگ نہیں ہوتی تو جب یہ بلیڈنگ آپ کو بہت زیادہ دن رہی نہیں رہتی دوسرا یہ کہ آپ کو پین بھی ہوتا ہے پیٹ کے اندر ہلکا سچوبن کا احساس ہوتا ہے تو یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے ایمپلانٹیشن کی کی ایمپلانٹیشن ہو چکی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہارمونز کی چینجنگ آتی ہیں آپ کی باڈی کے اندر جب پریگننسی شروع ہو جاتی ہے تو کچھ ہارمون نیچرلی آپ کی پریگننسی کو سپورٹ کرنے سے آپ کی باڈی کے اندر بننا شروع ہو جاتے ہیں اور ان ہارمونز کی وجہ سے کچھ چینجنگ آپ کی باڈی میں آ جاتی ہیں وہ کیا ہے کہ آپ کے بریسٹ کے اندر آنے والی چینجنگز بریسٹ کے سائز میں اضافہ ہو جاتا ہے بریسٹ کے اندر پین ہوتا ہے ہاتھ لگانے سے درد کا احساس ہوتا ہے اگر بہت ہی جلدی کا اہم جو حمل ہے تو آپ کو بریسٹ کے سائز کا ٹھیک سے جوہنا اندازہ نہیں ہوگا بریسٹ کی نپل پر آپ کو ہاتھ لگانے سے درد ہوگا اور نپل کے ساتھ والا جو ایریا ہے جس کا کلر ہوتا ہے کلر اس کا ڈارک ہو جائے گا جیسے ہی پریگننسی بڑھتی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ نپل والی جو جگہ ہے وہ اس پر چھوٹے چھوٹے اوبار بننا شروع ہو جاتے ہیں اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ہارمون کی وجہ سے جو چینجنگ صاحب میں آ جاتی ہیں پریگننسی کے ہارمون بننا شروع ہو گئے ہیں جیسے کہ پروجیسٹرون جیسی بچے دانے کی دیوار کے ساتھ جھوڑتا ہے تو تب ایچ سی جی لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک ہارمونز ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا چینجنگ جاتی ہیں آپ کی باڈی میں آپ کا موڈ سوینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے کبھی اچھا کبھی ایک دھم خراب ہوتا ہے آپ کو تھوکاور کا احساس ہوتا ہے بہت زیادہ نیند آنے لگتی ہے آپ کا پیپی لو رہ سکتا ہے اس کے ساتھ آپ کے سر میں درد رہ سکتا ہے آپ الکے سے چکرانے شروع ہو جاتے ہیں موں کا ذائقہ بھی چینج ہو جاتا ہے اور آپ کو الٹی مطلقہ ہونا بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ چینجنگ ہو جاتی ہیں جب آپ کو پریگننسی کنفیو ہو جاتی ہے تو یہ تھی حمل ہونے کی علامت امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھ ہی بیل والے بٹن کو بھی لازمی پریس کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے ملتے ہیں اس طرح کی نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے